اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب لوگ ہافیلی کے رئے سے ہوں گے تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ کے پاس قیمت رکھی ہوئی ہے گیش رکھے ہوئے ہیں یا کوئی پیسے ایکسٹر رکھے ہوئے ہیں تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر آپ اس کو بینک میں انویسٹ کر دیں تو آپ مہینہ کتنے پیسے کم آ سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے جانیں گے کہ بینک ہمیں کتنا منتلی ریٹن دے رہا ہے اور کیا ہمیں کوئی فائدہ ہو بھی رہا ہے یا نہیں پیسے رکھنے سے کیونکہ جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ ابھی کنرلی جو چل رہی ہے پاکستان کی کہ ہر سال جو ہے تیس پرسن جو انفلیشن ریٹ بڑھا ہے تو اسے صاحب سے اگر آپ ابھی کوئی پیسے رکھتے ہیں کہیں بھی اپنے پاس اگر اس کو انویسٹ نہیں کرتے تو اس کی ویلیو کم ہی ہو رہی ہے اس کی ویلیو بڑھنے رہے ہیں تو آج کے ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ کس طرح سے جو ہے ہم بینک میں پیسے انویسٹ کر کے جو ہے اس پر پ ملے گا ہم وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور بینک جو ہے اس کی کیا رولز ہوگینا وہ سب بھی ہم دیکھیں گے تو آپ میں اس ویڈیو میں جو ہے آپ کو بلکل آسانی سے بلکل سیمپلس ٹیس میں سائی چیزیں بتا دوں گا جو جس طرح سے ہم نے بینک الحبیب کا جو ہے ٹرم ڈیپوزٹ کا جو پیج اوپنن کیا ہوا ہے اس کے اندر جو ہے ہمارے پاس کچھ آپشنز ہوتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے کرنا ہے اور اس کے اندر میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں اس کی کنڈیشنز ہو رکھا ہے یہاں پہ آپ نے اس پیج کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جب تک یہ پیج ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل کی آئی بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ جو میری لیٹس ویڈیو وہ آپ پہ سب سے پہلے پہنچے اچھا جی اس کے اندر جو ٹرمین کنڈیشن جو تیس پڑی لکھی ہوئی ہے میں اس کا سم کر کے بتا ہوں کہ کیا سین ہے اس کے اندر اس کے اندر یہ ہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ نے اسے ڈاؤنلوڈ کر کے آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے جو ہے پیسے کا انویسٹ کرنے تو اس کی میچریٹی ہوتی ہے ایک سال سے لے کر پانچ سال تک یعنی کہ آپ نے جو پیسے انویسٹ کی ہے وہ تقریبہ تقریبہ پانچ سال کے ہونے چاہیے ٹھیک ہے پانچ سال کے ہونے چاہیے اور یہاں پر نیچے جو ایک آکانڈ آپننگ ٹرم بھی ہے کہ آپ کے بعد کیا کہونا چاہیے ای ہونے چاہیے اور میں اس کا سم اپ کر کے دیتا ہوں دیکھیں اگر آپ اکانڈ انویسٹ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کم از کم کتنے پیسے ہونے چاہیے اور جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے کتنے سال کے لیے جو پیسے کو سیف کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر تو اس کے کی فیچر یہاں پر پورا ڈیفائن کر دی گئے کہ آپ جو ہے مہانہ منافع اکانڈ جو ہے پچیس آر پر کم از کم جو ہے پچیس آر پر ہونے چاہیے جب ہی اکانڈ ہی کھولے گا ادربائز نہیں کھولے گا اور جو آپ کو پروفٹ ہے وہ ہر مہینے آپ کو ملتا رہے گا مطلب پہلا دن جو ورکنگ دے ہوتا ہے یعنی کہ سنڈے 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 ہٹا دیں منڈے جو ورکنگ دے ہوتا ہے منڈے ٹوزے میں جو بھی ورکنگ دے ویکنڈ کو اٹھا گئے اس میں آپ کو جو ہے ہر مہینے آپ کو پروفٹ ملتا رہے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ اپ ٹو نائنٹی پرسن فائنسنگ کر سکتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے جس لائ ہے کہ آپ نے اگر ایک لاکھ روپے اکانڈ میں رکھ دی ہیں اور آپ ایک لاکھ کے اوپر جو نوے پرسنٹ فائنس کروا سکتے ہیں یعنی کہ نوے ہزار پے کیا آپ کو چیز لینا چاہتے ہیں جو کہ آپ جو ہے بینک جو ہے وہ فائنس کر کے دے گی جیسے آپ نے کسی کو گاڑی لے لی گھر لے لیا یا کوئی بائک وغیرہ لے لی تو اس میں جو فائنس کرنے میں آپ کو ہلپ کرے گا یعنی آپ کی ہی پیس ہوگا نائنٹی پرسنٹ جو فائنس ہو سکتا ہے دوسری چیز کیا ہے کہ آپ کی جو میچوریٹی ہے نا وہ ٹائم ٹو ٹائم بھی ڈیپینڈ کرتی ہے جس لائک ایک سال ہے ایک سال سے پانچ تال تک کی میچوریٹی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ بتایا ہے کہ آپ کا جو پیسہ ہے نا وہ ہر مہینے آپ کے پاس آتا رہے گا اور جو ریٹس ہوں گے ہر مہینے کے وہ آپ کس 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 شیئر ہوتے رہیں گے دوسری جو لائنس میلے گاور پروفیڈ میں بھی ڈران اب یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا جو پیسے ہیں پروفیڈ وہ آپ چیک کی ترو ب بھی لے سکتے ہیں کسی برانچ میں جا کے یا تو آپ ڈریکلی ایٹی ایم کے ترو بھی لے سکتے ہیں ساتھ ساتھ جو ہے آپ پر بینک الحبیب جو ہے بہت اچھا اپشن ہے پری میچور انکیشمنٹ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پیسے انویسٹ کر دیا یعنی کہ آپ نے ایک لاکھوں میں انویسٹ کر دیا اور دو تیر مہینے بعد آپ کو پیسے کی ضرورت پڑ گئی تو آپ کے پیسے فکس فسے نہیں ہے آپ جب چاہے نکلوا سکتے ہیں تو یہ پری میچور انکیشمنٹ اس میں کوئی بھی آپ کی ریڈکشن نہیں ہوگی کوئی بھی آپ کے اوپر فائن نہیں لگے گا کوئی بھی آپ کو ایکسٹر پیسے نہیں دینے پڑیں گے آپ نے سمپلی جا کے بھئی فرم ہوگا فرم کو فیل کرنا ہے اور جتنے بھی آپ نے پیسے انویسٹ کر دیا وہ کبھی بھی آپ جا کے نکلوا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا جو ہے پری میچور انکیشمنٹ جو ہے وہ سب کچھ یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر آپ نے مہینے کے پندہ دن پر نکلوا لیا تو وہ آپ جو آپ کو مہینے کا ریٹ ہوگا وہ پندہ دن کے اندر اندر نہیں ملیں گے مطلب کے پورے مہینے کا تو نہیں ملے گا آف کورس جس پر آپ نے نکالا ہے تو وہ پندہ دن کے پیسے آپ کے باہر جائیں گے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا سارا جو اکان آپ نے اگر کلوز کرنا تو کلوز بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس کا مہین چیز بتا جاتا ہوں کہ اگر آپ پانچ سال کے لیے پیسے انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے یہاں پر ریٹ دے جا رہے ہیں کہ پہلے ائر جو ہے آپ کو کتنے پیسے پرسن ملے گا پندہ پرسن تو کلکلیٹ کر لیتے ہیں کہ اگر آپ ایک لاکھ روپے اپن 60 اے اکھا گنا ہم انویسٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کتنے بنتے ہیں صرف پوائنٹ 15 کر لیتے ہیں تو یہ پندرہ ہزار روپئے تو اسکو کر دیں تو آپ کو ہر مہینے م Relic 50 ملے گے ایک سال کے لیے آپ اگر ایک سال کے انویسمنٹ کر رہے ہیں تو ایک لاکھ کے اوپر اسی طرح اگر آپ دوسرے کے معلومت dur 낙 ساتھ جاتے ہیں کہ اگر میں اگر پانچ لاکھ انویس کرتا ہوں تو کتنے ہوں گے تو آپ اس کیلکولیٹر کو یوز کرتے ہوئے کر سکتے ہیں میں آپ پہ دیں کہ پچھتہ ہزار پر آپ کو سالانہ ملیں گے اس کو آپ نے ڈیوائٹ کرنا ہے بارہ سے تو چھے ہزار دو سو پچاس روپے جو ہے آپ کو پانچ لاکھ کے اوپر ہر مینے آپ کے اکانڈ میں ایزا پروفٹ ایڈ ہوتے رہیں گے اگر آپ جائیں تو اس کو یوز کر سکتے ہیں نکلوا سکتے ہیں اگر نہیں چاہیں نہیں نکلانے چاہیں گے تو یہ آپ کے پانچ لاکھ کے اندر ایڈ ہوتے جائیں گے اس کے اوپر بھی جو پروفٹ آپ کو ملتا جائے گا تو یہ جو اسی طرح جو آپ کیلکولیٹ کر کے سارے پیسے نکلوا سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ریپرنڈ کرتا ہے کم از کم جو پچیز آر سے اس اکانڈ کو کھول سکتے ہیں اور میکس جتنے چاہیں آپ دال سکتے ہیں تو پیسے لیکن جو اس کا طریقہ وہ یہ یہ کہ آپ جوے کسی بھی قریبی بینک میں جا کے وہاں سے آپ کو فارم فیل کرنا پڑے گا یہ آپ آن لائن کچھ نہیں کر سکتے اگر آپ آن لائن کریں گے تو آپ کے ساتھ فراڈ ہو جائے گا کوئی اور آپ کے پیسے کھا جائے گا تو آپ نہیں کہا کسی بھی بینک اللہ بیس کی جو برانچ ہے وہاں جانا ہے وہاں جا کے جو اپنا اکانڈ کھولوانا ہے اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں چیز کے اندر اور یہ آپ کے پاس یہ پانچ سال تک کی میچریٹی ہوتی ہے پانچ سال کے علاوہ آپ دوبارہ سے جائے اس پروسس کو دوبارہ کنٹینیو کرانا پڑتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھ لگی تو اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا ہے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبکرائب کرنا ہے تینکیو فر واشنگ اپنا کیا رکھئی